السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 612 مہانہ مشورہ جون 2019 مرکز نظام الدین سے بزرگوں کی آمد دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد دعوتی کام اور امیر کی ذمہ داری امیر چاہے عالم کا ہو ملک کا ہو یا صوبے کا شہر کا ذمہ دار ہو اسے دعوتی کام کے بارے میں ہمیشہ چند امور پر نگاہ رکھنی بہت ضروری ہے نمبر ایک النظر بالعمل کام پر نظر ہو یعنی کام بڑھ رہا ہو یہ کافی نہیں بلکہ کام جم رہا ہو اس بات پر نظر رہے استقبال کے زمانے میں جماعتوں کا کسرت کے ساتھ نکلنا یہ عین ممکن ہے اور ماشاءاللہ نکل بھی رہی ہے لیکن اس زمانے میں اس بات پر نظر ہو کہ علاقوں اور ملکوں میں کام اپنی اصلی شکل میں جم رہا ہے یا نہیں اور کام کی اصل شکل اور اس کا حدف سیرتِ طیبہ ہے یعنی علیف سے لے کر و السلام تک کا پورا نظامِ دعوت ما انا علیہ و اصحابی پر آ جائے اس کی ابتداء تعددِ شورا اور ان کے ناموں کے فہرس سے سرفِ نظر کیا جائے اور ہر اس فرد کو اہمیت دی جائے جو اس کام کو اپنا کام بنا کر للاحیت قربانی اور اطاعت کے ساتھ چل رہا ہو اور مشوروں میں فکر کے ساتھ بیٹھتا ہو کام کا جمع الحمدللہ دعوتی کام تیزی سے پھیل رہا ہے یورپ کے سہمائی مشورے میں پہلے چند ملک والے آتے تھے اب تیس سے زائد ملکوں کے ساتھی تشریف لاتے ہیں تقاضے لیتے ہیں اور انہیں پورا کرنے کی حد تل امکان کوشش ہوتی ہے البانیا میں شب جمع ہوتی ہے روس کی ایک آزاد کردہ ریاست کرغستان شاید لوگوں نے اس ملک کا نام پہلی دفعہ سنا ہو اس ملک میں تقریباً بیس ہزار آدمی ایسے ہیں جنہوں نے تبلیغ و دعوت کا کام سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں چار ماہ لگا چکے ہیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ ان ممالک میں کام کا جمع ہو ٹھہراؤ ہو اور صحیح نہج پر کام ہو رہا ہو اس کے لیے کام سمجھانے والے ساتھیوں کی جماعتیں بنا بنا کر متواتر بھیجا کریں اور ان ملکوں والوں کو عالمی مرکز نظام الدین بلوا کر مرکز کے ماحول میں رکھے تاکہ یہ لوگ کام کا صحیح فکر اور صحیح طریقہ سیکھ کر جائیں اور اسی طریقے پر اپنے ملکوں میں کام جمائیں اس طرح کے بیسیوں ملک اور شہر ہیں وہاں ایسے ساتھیوں کو بھیجا جائے جو وہاں کے کام کرنے والوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں ان کی زبان جاننے والے اور ان کی عادتوں کی ریائت رکھنے والے ہوں ہر ملک والوں کو دو دو ماہ کی ترتیب پر مرکز نظام الدین بلائی جائے اور ان ملکوں میں امیر اور ان کی شورا ترتیب دینے کی فکر ہو اگر ایسا نہ ہوا تو دوسرے افراد وہاں پہنچیں گے اور اپنی ترتیب چلائیں گے سیدھے سادھے لوگ مختلف مزاج ہو جائیں گے اور کام کا نقصان ہوگا نمبر دو تعمیر العمل یعنی کام کی تعمیر ہو یعنی کام ترقی کرتا ہوا اپنی حد کو پہنچ جائے اور ساتھیوں کے اندر دعیانہ فکر عود کر جائیں اور اپنی دنیاوی متا کو احیاء دین کے لئے قربان کرنے والے بن جائیں تعمیر مکان کا معنی یہ ہے کہ مکان مکمل ہو جائے تب تو وہ مکان محفوظ اور باقی بھی رہے گا ورنہ ادھورا مکان آہستہ آہستہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا اور صرف یادگار باقی رہ جائے گی تعمیر کے زد تخریب ہے ہمارے اکابرین کی خانکائیں ہمارے لئے عبرت کی جگہ اور جیتی جاکتی سبق آمیز نصیحت ہیں کہ ایک وقت تھا کہ وہ خوب آباد تھی تھانہ بھون جائیں اور حضرت تھانوی رحمت اللہ کی خانکہ کو دیکھیں جو آج میوزیم بنی ہوئی ہے ظاہرین کو دکھایا جاتا ہے کہ حضرت یہاں وضو کرتے تھے یہاں آرام فرماتے تھے یہاں درس ہوتا تھا یہاں مہمان رہتے تھے وغیرہ وغیرہ اجتماعی کام کو افراد کے حوالے کرنا ہی بڑی تخریب کاری ہے اسی طرح کسی خاص کام کے لیے خاص افراد کا تعین بھی تخریب کاری ہے ہر کام کو مختلف افراد کے ذریعے کروایا جانا ہی مزاج دعوت ہے حضرات صحابہ سے دعوتی لائن کے سبھی کام لیے جاتے تھے امیر اپنے کسی ساتھی کو ہمراز نہ بنائیں وقت آنے پر وہی بھیدی بن جائے گا حدیث نبی میں اس راز کو لطیف انداز میں افشاں کیا گیا ہے لو کنت متخدن خلیلا حدیث صحیح ہے اگر مجھے کسی کو جگری دوست یعنی رازدار بنانا ہوتا تو میں ضرور ابو بکر کو اپنا دوست بنایا ہوتا اسی طرح اہم مشوروں میں خادموں کو بھی چھکتی دے دی جائے کام میں اجتماعیت ہو تو کام متعدی رہتا ہے اور آگے اس کا تسلسل جاری رہتا ہے متعدی کی زد لازم ہے شیخ گیا تو کام بھی گیا نمبر تین تعلیم العمل کام کا احتمام نہائیت ضروری ہے اور مجمع تیار کیے جائیں تاکہ ہمارے بعد بھی یہ دعوتی کام جم کر ہوتا رہے اس کے لئے نئے نئے ساتھیوں سے کام کروائے آج خطا کریں گے کل صحیح کریں گے اگر ایسا نہ ہوا تو وہ وقت دور نہیں کہ ہمارے مراکز بھی میوزیم کی شکل اختیار کر لیں گے نمبر چار تاقیب الجیوش یعنی ایک جماعت جس علاقے میں کام کر رہی ہو اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت وہاں پہنچ جائے اور واپس آنے والی جماعت کے ساتھ چند دن گزار کر وہاں کے کام کے بارے میں جائزہ لے لے اور نئی جماعت سابقہ جماعت کے کام اور حدف کو آگے بڑھائے یعنی اس علاقے میں دعوتی کام کا تسلسل قائم رہے یہاں تک کہ اس علاقے میں لوگ وقت لگا لگا کر کام سیکھ لے اور اپنے علاقے میں کام کو جمانے والے بن جائیں نمبر پانچ تواتر العمل ہدایت انسانوں کی تعداد وہ مدت پر موقف نہیں بلکہ ہدایت اس وقت نازل ہوگی جب ہماری قربانی اس حد کو پہنچ جائے جو حد اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہے یعنی ہم اپنے آپ کو اتنا تھکا لیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعائف میں تھکے تھے جب قربانی اور تھکان انتہا تک پہنچ جائے اور نتیجہ کچھ دکھائی نہ دے تب بندہ بے حال ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور اپنی بے مائیگی کی شکایت کرتا ہے تب اللہ تعالی مہربان ہو کر ہدایت نازل فرماتے ہیں فائدہ یہ نہیں پوچھا جائے کہ اس محلے میں دوسری گشت کب تک کی جائے بلکہ اپنی قربانی اور تھکن کا جائزہ لے گشتے بے اثر نظر آئیں تو اللہ سے پناہ طلب کرے اس موڑ پر دائی نا امید ہو کر کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے العیاض باللہ صحابہ علاقوں میں جاتے تو کام جمعے بغیر نہیں لوٹتے تھے صحابی ملک چین سے مدینہ واپس لوٹے اور کچھ دن بعد پھر چین واپس چلے گئے لوگوں نے فرمایا اس لئے لوٹ رہا ہوں کہ مشن ابھی پورا نہیں ہوا وہاں کے ساتھی وقت لگا کر دعوتی کام سیکھ لے اور مقامی کام کرنے والے بن جائیں تو پھر دوسرا محلہ اور علاقہ مشورے والوں سے طلب کریں حضرت جی مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں علاقے بارکس ہیدر آباد دکن سے چار مہینی کی جماعت سائیکلوں کی ہیدر آباد سے کام کرتی ہوئی مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد میں دو مہینے میں پہنچتی تھی حضرت جی کو جب اس کی اطلاع ملتی تو اس جماعت کے استقبال کے لیے مرکز سے باہر پولیس اسٹیشن کے پاس ٹھیرے رہتے اور جب دور سے جماعت کو دیکھتے تو فرت مصررت سے فرماتے کہ میرے شیر آگئے میرے شیر آگئے اور اس جماعت کے ساتھیوں سے ملتے اور انہیں اپنے ساتھ مرکز میں لے آتے اور انہیں اپنے پاس بٹھا کر سفر کی کارگزاری سنتے اور فرماتے کہ جن علاقوں اور جن پکڈنڈیوں سے تم گزرتے ہوئے آ رہے ہوں وہ علاقے ضرور دعوت کے کام پر کھڑے ہوں گے ایک ہفتہ اپنے پاس رکھ کر پھر واپسی کا روڈ دے کر اس جماعت کو باہر آ کر رخصت فرماتے اور انہیں دور تک کھڑے ہو کر دیکھتے اور فرماتے کہ ان کی یہ قربانی میرے اس کام کو قبول فرما کر رہے گی اور وہ جماعت جب واپس بارکس پہنچ جاتی تو اس وقت تک مسجد نہیں چھوڑتی جب تک کہ دوسری سائیکل والی چار مہنی کی جماعت کو دعا کر کے روانہ نہ کر دے اس جماعت کی خوبی یہ تھی کہ یہ جماعت ان علاقوں میں پہنچ جاتی تھی کہ جہاں ریل اور بس اور موٹر والے نہیں پہنچ سکتے تھے اس لیے کہ یہ سائیکل پر ہوتے تھے یہ سلسلہ حضرت جی کی وفات کے بعد بھی چلتا رہا الحمدللہ یہ ایک یاد داشتی ہمارے زمانے کی جو ہم نے اپنے بڑوں کو اس طرح دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا فائدہ تواتر العمل امم سابقہ کی بعض قوموں اور بستیوں میں بھی جاری رہا تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے سمع رسلنا رسولنا تطرہ پھر ہم نے لگاتا رسول بھیجے متواتر محنت کے فوائد جس قوم اور جس علاقے کے لوگوں پر متواتر عرصے دراز تک محنت ہوتی ہے تو پھر وہ قوم اور علاقے جب اس دعوتی فکروں کو لے کر اٹھتے ہیں تو ان میں کام کی گہرائی اور ٹھہراؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ لوگ تن من دھن سب کچھ اس کام پر لگانے والے بن جاتے ہیں اور دعوتی فہم اور ادراک اور جفاکشی اور سادگی میں ممتاز ہو کر دنیا تمام کے لئے نظیر اور مثال بن جاتے ہیں ان کی جیتی جاکتی مثال میوات کا علاقہ ہے حضرت جی مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ اہل میوات پر متواتر محنت کرتے رہے دس سال کا عرصہ لگا پہلی سہروزہ جماعت نکالنے میں لیکن میواتیوں نے جس اہمیت کے ساتھ دعوتی فکر کو اپنایا وہ اظہر من الشمس ہے اور دینداری کی وہ مثال پیش کی کہ کرنے اول کی یاد تازہ کر دی تبلیغی کام سیکھنے اور اس کے اثرات کو دیکھنے کے لئے دعوتی مدرسے کا شرف جس قطعہ کو نصیب ہوا وہ میوات کا علاقہ ہے حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہی تمنا تھی کہ دنیا کی ساری قومیں اسی تندہی اور اہمیت کے ساتھ اس دعوتی کام کو اپنائیں جس طرح میوات کی قوم نے اپنایا روٹھے ہوں کو منانا اللہ تعالی شان و گنی اور مستغنی ہے اس ذات باری تعالی کو کسی کی حاجت نہیں لیکن ہم بندے ہیں نہ گنی ہے نہ ہی مستغنی ہمیں تو ایک ایک فرد کی خدمت میں جانا ہے اور اسے منانا ہے اور دعوتی کام پر کھڑا کرنا ہے ہم انسانوں کی اس حجوم میں سب سے پہلے ان ساتھیوں کی خدمت میں جانا ہوگا جن کی عمریں اس مبارک دعوتی کام میں گزر گئی ان کے علاوہ درمیانی عمر کے ان ساتھیوں کو بھی منوانا ہیں جو دعوتی کام کے تقاضے کو ہرا کیا کرتے تھے ان دو طبقوں میں خصوصی ملاقاتوں کے ذریعے کام کرنا ہوگا اس وقت الحمدللہ مرکز نظام الدین کے بزرگوں کی جماعتیں ایشیا، یورپ، امریکہ، کینیڈا، افریقہ اور ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں چل رہی ہیں ان ملکوں کے ذمہ داران روٹھے ہوئے ساتھیوں کی فیرستیں تیار کریں اور ان بزرگوں سے درخواست کریں اور ملاقاتیں کرائیں اللہ کے فضل سے قوی امید ہے کہ بڑا نفع ہوگا اور سب کے سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو کر دعوتی کام کریں گے یوکے میں آئی ہوئی جماعت چار پانچ ہفتے رہے گی انشاءاللہ ایک ایک ہفتہ ایک ایک ہلکے میں قیام ہو سکتا ہے مثلاً ہلکہ بلیک بن، ہلکہ لیسٹر جس میں لیسٹر شہر کانٹری، ٹینٹرن، ڈربی، نورتھ ہمٹن، پیٹرزیباد اور نوٹھنگم وغیرہ میں کام ہو سکتا ہے پھر لندن، ویلس، گلاسکو وغیرہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے ساتھیوں کے قلوب منشرے ہو چکے ہیں وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں لے کر جائے علاقوں کے روٹھے ہوئے ساتھیوں کے فکر فرمائیں یہ اچھا موقع ہے اس پر توجہ فرمائیں اور ہر لوٹنے والے کا سو فیصدی اکرام ہو گزرے ہوئے ایام کا تذکرہ نہ ہو تانہ و تشنی نہ کی جا رہی ہو صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص مضموم چیز کو چھوڑ کر اپنا رخ درست کر لے اور نیکی کی راہ پر چلے اور نہ کسی کو تانہ دے کہ تم تو پہلے ایسے ایسے کیا کرتے تھے تو یہ تانہ دینے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ سارے گناہ نہ کر ڈالے اس لئے کسی کو ہرگز تانہ نہ دے اللہ سے ڈرے اس وقت کا یہی تقاضہ ہے ہمارے دعوت کام میں ہر جیت والا معاملہ نہیں ہے سب اپنے ہیں اور ہم سب کے ہیں اور سب کا استقبال ہو مہانہ مشورہ یوکے جون دوہزار انیس ہمارے ملک کے مہانہ مشورے میں مرکز نظام الدین سے حضرات کی جماعت آئی ہوئی ہے اور الحمدللہ مشورے میں دعوتی کام سے متعلق ایسے قیمتی مذاکرے ہوئے اور اس طرح کام کی اہمیت اور اسلوب بیان ہوئے کہ اس طرح کا مذاکرہ بندے نے تقریباً چالیس سال بعد سنا اللہ ہمارے حضرات کے دعوتی فہم میں خوب ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کے مشورے والوں نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ تقاضے چلائے اور ساتھیوں نے سارے تقاضے مکمل کی اللہ قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین